نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے عقاہ نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنسل ایمان میں اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بیان تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ سورة المعون کی آیت نمبر پانچ کے تحت فرماتے ہیں نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں کبھی نہ پڑنا پابندی سے نہ پڑنا صحیح وقت پر نہ پڑنا نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا شوق سے نہ پڑنا سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا قسل و سستی سے ادا کرنا بے پرواہی سے پڑنا صدو شریع بدر طریقہ حضرت مفتی احمد یار آجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانتا ہے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں حضرت سنگہ امام محمد بن احمد الزہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے اگر اس میں دنیا کی پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ پہاڑ اس کی گرمی سے پگل جائیں اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کر پڑتے ہیں مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں